ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ سرتیوں کی ابتدا ہے اور بعض ازرات اور دوست مچھلی کھانا چاہتے ہیں تو اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ مچھلی دیکھتے ہیں جو آپ کو خوبصورت لگتی ہے اچھی لگتی ہے اور جس سے کوئی زیادہ اس دنی سمیل وغیرہ نہیں آتی ہے جو آپ کے دل کو باتی ہے تو شقیناً وہ اچھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی مچھلی جو اگر خریدنا ہو تو اس کے جو گلپڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں کہ اگر ان کے اندر ان کے گلپڑے جو ہیں وہ سرکھی مائل ہیں تو پھر تو وہ مچھلی تازہ ہے لیکن اگر وہ سفیدی مائل ہیں یا سیاہ سے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ مچھلی تقریباً پرانی ہے یا یہ ہے کہ کافی دنوں کی وہ انہوں نے تاک کی ہوئی ہے مچھلی بہت اچھی ایک نعمت ہے انبیاء نے کھائی ہے اس سے بینائی کو طاقت ملتی ہے آپ کے کمر کے جو پٹھیں ہیں ان کو طاقت ملتی ہے آدمی کو جو ہے ہارٹ اٹیک نہیں آتا ہے مچھلی کھانے والے کو اور یہ کہ مچھلی کھانے سے بہت زیادہ جسم کے اندر چستی بھی پیدا ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ مچھلی جو ہے اس کو ایک خوراک سمجھ کر کھائیں ہوتا یہ ہے کہ مچھلی کھاتے وقت بے تہاشا مسالے لگا دیے جاتے ہیں اور پکاتے وقت اس کے اندر بے تہاشا مرچ مسالہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے مچھلی کے بجائے فائد کے الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے یا کوئی اور طبیعت اس میں گھرانی سی آ جاتی ہے آپ سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مچھلی جب آپ لیتے ہیں تو اس کی جب بوٹیاں وغیرہ بنا لیں تو تھوڑا سا لسن کو کوٹ کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تھوڑا سا نمک ڈالیں اور اس پانی سے مچھلی کو پہلے دھویں اور بعد میں ہو سکے تو دہی سے اور تھوڑا سا بیسن مرا کے مچھلی کو اچھے چریکے سے دھو لیں یا لسی کے ساتھ بھی مچھلی کو دھو لیں تو اس کی جو سمیل ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ذائقہ وہ بہت اچھا بن جاتا ہے بعض ازارات مچھلی کو پکاتے ہوگر لیمون وغیرہ کیا بھی استعمال کرتے ہیں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے لیمون لگا لینا چاہئے اس سے اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی بدبو بھی دور ہو جاتی ہے